اسلام علیکم گائز ہم آج آپ سے کچھ دعا بدعا کی پر بات کریں گے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آنٹفیکشن کو ہون کر دیں جس سے آپ میرے ہر تمام اپڈیٹ سے آگر رہیں گے اور تمام اپنے دوست احباب کو ویڈیو شیئر کریں اور سب کی خیر دعا میں حصہ لیں گائز میں آزمہ اسرار آج ہم آپ سے بات کریں گے دعا بدعا کے تعلق سے کس نے کہا ہے دعا نیک آدمی دے یا معذور یا صحت من وہ تب تک آپ کو نہیں لگتی ہے جب تک آپ اس کے سرپرست نہ ہو اور اگر آپ اس کے سرپرست نہ ہو تو وہ دینے والے پر بھی پلٹ آتی ہے بدعا صرف ایک الفاظ نہیں ہوتے ہیں ہاں مگر وہ الفاظ جنون اور شدت سے بھرے ہوئے ضرور ہوتے ہیں یہ اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں جب آپ کے ذریعے کسی کا دل یا کسی کو تکلیف ملی ہو تو اس کے الفاظوں میں ایک جادوگری پیدا ہو جاتی ہے اس کا صبر اور اس کے الفاظ آش تک جاتے ہیں مانو جیسے خدا اس سے راضی ہو گیا ہو اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب خدا راضی ہو تو خدا انصاف نہ کری وہ بہت انصاف کرنے والا ہے ہاں اگر کسی کو دکھ تکلیف دینا ہو تو یہ سوچ کر دینا کہ وہ اگر حق پر ہے اور وہ صبر کر بیٹھا تو آپ پر قیامت ضرور برپے گی جب کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے چاہے وہ تنس ہو یا بیزتی کا مسئلہ ہو یا کسی ذات پر وار ہو یا کسی کی راست پوشی ہو اور اس درمیان وہ انسان جس وقت اپنے خدا کے سامنے اس زیادتی پر روئے گا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے بندے پر بندے کو حق نہ دے اس کا انصاف نہ کرے دھوکہ دیکھ کر فریق کر کر کوئی اپنی منصر پر نہیں پہنچ سکتا یہ ایک سرد آہا ہے جو نسلوں کو تبہ کر دیتی ہے ویسے چپ سے بڑی بھی کوئی بدھوہ نہیں ہوتی یہ ایک تعلق توڑنے کے بعد بھی ایک تعلق بنا دیتی ہے وہ دعا اور بدھوہ کا ہی ہوتا ہے انصاف انسان کی ہر ایک امید اسی دعا اور ہر امید کو بدھوہ توڑ دیتی ہے یہ بھی صحیح کہا ہے کسی نے کہ جب چپ رہتے ہیں تو قدرت کا انصاف بولتا ہے ایک شیئر عرض کیا ہے میں نے نہ چاہا تھا برا میں نے نہ میں نے بدھوہ دی تھی نہ چاہا تھا برا میں نے نہ میں نے بدھوہ دی تھی فقط نہ منک آنکھوں سے فلک کسیم دیکھا کرتی تھی میں نے کسی کو بدھوہ نہیں دی میں نے کبھی کسی کو بدھوہ نہیں دی لیکن جب میں سجدے میں جاتی ہوں تو میرا رونا خدا دیکھتا ہے اور جو دعا مانگتی ہوں تو بس وہ بدھوہ بن جاتی ہے کیا کسی کا ٹوٹ کر رہنا کسی کو سکون میں رہنے دے گا کیا کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہو سکتا ہے غلط انظام اور غلط بات کرنے وانے کے لیے کسی بدھوہ کی ضرورت نہیں وہ تو پہلے سے ہی اپنا جانب بنا رہا ہوتا ہے زندگی ہس کر جی جائے تو وہ خوشنمہ ہوتی ہے لیکن زندگی افسوس میں گل ساری جائے تو وہ بدھوہ ہی ہو جاتی ہے محبت کرنے والوں میں ایک بات ایسی بھی پائے جاتی ہے جو بے عدب ہو نہیں ہوتے وہ بے عدب نہیں ہوتے وہ پتھا جیسے سخت نہیں ہوتے دھوکا ہوا ہو کیسا بھی ہوا ہو وہ بدھوہ نہیں دیتے وہ اللہ پر اپنا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں جو دل محبت کے لیے چن لیا گیا ہو تو اس دل سے دعا کے سوا کچھ نہیں نکلتا محبت کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے محبت کرنے والے نفرت نہیں کرتے کیونکہ خدا کی محبت سے لبریز ہو جائے دل تو اس کی مخلوق سے نفرت کہاں ہو پاتی ہے اور جواب خدا پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی کسی کو بدھوہ نہ دینا اگر کبھی کسی کو تخلیف ملی اس تخلیف کے آپ باعث بنیں گے تو شاید آپ خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤ گے اپنے نظر میں گرنا کسی اچائیں سے گرنے سے زیادہ دردناک اور ناقابلے بتاشت ہوتا ہے بس کسی کا دل نہ دکھاؤ اور بس لوگوں کے دل میں راج کرو اور راج کرنے کا صرف ایک ہی وظیفہ ہے وہ کسی کے کام آنا ہے وہ اگر کسی انسان کو کسی کے کام آیا جائے تو اس سے بڑی دعا کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ دل سے جو دعا جب ہی نکلتی ہے جب کوئی دل دھوٹا وہا نہ ہو موسیقی